اکھانا آتا اعتمام کر کے اپنی طاقت و طوالائی کا ہم ادھار کر سکتے ہیں بندوق، رائفل، ایکی فوٹیسے، وان فوٹیسے وغیرہ وغیرہ کی موجودگی میں آج نیزہ بھالا برچی کی کیا ہمیں دلائے گئی کیا آپ اس بات کے لئے تیار ہیں کیا آپ محرم الحرام کے تعلق سے ان جیدوں کا استعمال کرتے ہیں اگر نہیں اور عمد نہیں ہے اور کرنا بھی نہیں ہے تو کیسے کسیم کی جیدیں نکالتے ہیں اس کا ادھار کرنے کے لئے کہ ہمارے پاس محرم الحرام میں اپنی طاقت و طوالائی کے ادھار کا ایک موقع ملتا ہے اور مول بھی لوگ اس سے امنا کر دیتے ہیں میرے دوستو بزرگو درہ دیگت مسلمانوں کے پاس جو سب سے پڑا ادھیار ہوتا ہے وہ ایمان کا ادھیار ہوتا ہے وہ توقع علی اللہ کا ادھیار ہوتا ہے اگر کوئی انسان اپنے ایمان کا جوہر دکھا ہے اسلامی شریعت پر عمل کرنا شروع کر دے تو الگ سے انہیں اکھانا نکالنے کی دورت نہیں ہے اب اس کا اندازہ لگا چکے ہیں کہ ایک مرتبہ عید اور بغرید کے موقع پر آپ کی جماعت نکلتی ہے توپی اور کپڑے کی صورت میں کرتے کی صورت میں تو سارے شہر میں آن بھی دکھائی رہتے ہیں یہ طاقت و دوانائی کے مظاہرات اگر مستقل ہر نوال کے وقت میں کرنا چنو کر دے تو سار میں ایک مرتبہ محرم کے تعلق سے اگارہ نکالنے کی دورتی پیشنی آئی گا اس لئے اس نے اپنی جانب سے تیار کرتا ہے اس سے آدمی کو پریز کرنا چاہیے را روٹ بنانا یا نام بگی کا استعمال کرنا آخری کیوں ہوتا ہے حضرت حسین کا نام لیا گیا تاریخ آپ کے سامنے بالکل دائر ہے کہ حضرت حسین تو بھوکے پیاسے تھے تاریخی روایت کی روشنی میں تین تین دنوں تک ان کو پانی محسر نہیں ہوا تھا کھانے پینے تو دور کی با تو حضرت حسین کا نام لیا جائے اور مختلف کی در خجروں مالی اداوی کھائی جائے یا حضرت حسین سے دوستی کا ادھان ہے یا فرید مخالف کی حمنلائی کا اطراف را پیج اور حکارہ بننا نارا پدی لگا نارا پدی کیا جی کس نے حسین کا نام لیا تھا حضرت حسین کی ماننے والوں نہیں بلکہ عبداللہ بن فیاد جو کمانڈر انچیف تھا حضرت حسین کی مخالفین کا اس کو خبر دیا تھا ان کی لوگوں نے کدھر میں حسین موجود ہے چلی عملہ کر دیا جائے تو حسین کا نام لیا چلنا تھا ان لوگوں نے مگر حسوس یہ ہے کہ حسوس حسین پتہ نہیں کیا کیا نام سے بکار آجاتا ہے حمنلائی حضرت حسین کی مخالف کیا ہوتی ہے اور نہ حضرت حسین کی شادت کے لیے عیدہ ہے کیسے انصاف اندادہ لگا لگا لیے تاریخ پڑھیں گے تیسی آپ کی سامنے لیں اس لیے نعرہ یا بدی ورہا لگانا اگر آپ دے کے گوھر کریں گے تیک انسان صحیح سالم انسان ہے اس کے بدن پر جانوروں کی طرح گھنگرو اور اس طرح سے کچھ جھنجونہ لگا دے نا اب انسان دوڑ رہا ہے کس کا خبر دے رہا ہے اور کس چلیہ خبر دے رہا ہے یہ ہر کارا ہے یہ بیک کس کے لئے بنایا ہے اس لئے آپ اگر سنجید کی سے گوھر کریں گے تو آپ کی ذہنیت بھی اس بات کی قائل ہوگی کہ نہیں یہ چیزیں اسلامی شریعت میں نہیں ہیں اور یہ حضرت حسین کی ماننے والوں کی نہیں ہے بلکہ فریق میں مخالب کی ہے اللہ نے ایک سمجھ گئے توفیق اطاف کرنا دوسرا سوال پر اسے انداز کا ہے محرم میں پیپ باندھنا چاہیے کی نہیں جائیے اس کی وضا دو 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 تیسرا پر جو ہم نے سنا ہے کہ پتر سے اس تینجہ جائز ہے کہ ایسی حدیث صحیح حدیث ہیں صحیح حدیث میں ہے اگر ہے تو آوالا مرحمد فرمائے میں تحقیق کرلوں گا فقی اور براہ پر جتنی حدیث ہیں تیار کی کہ جب ابو داؤد نسعی ترمیدی ابن مالا دگر حدیث کتاؤں میں اس حدیث دیگر تلاش کرنا چاہیں تو حدیث آپ کو تحارت کی باہم میں کتاب تحارت تحارت والی کتاب میں یا تحارت کی باہم مل جائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر سے استنیہ کرنے کی یاد دی اور کہا کہ کوئی انسان دیمہ استنیہ پتھر سے کرے تو تین پتھروں سے استنیہ کرے اس کی سرات ہے حدیث کی کسی کتاب میں دیکھنا چاہی کتاب تحارت میں انشاءاللہ وہ آپ کو حدیث میں ہی لائی اس کی برجے میں ایک سوال ہے قربانی کتنوں دنوں تک ہم نے یہ بھی سنائے کہ چار دنوں کی بھی قربانی ہے کہ یہ بھی صحیح حدیثوں میں ہیں برائے کرنے ہمارا مرحمد فرماتے ہیں قربانی چار دنوں تک ہے قربانی کا دن اور اس کے بعد دن دن عام طور سے صرف تین دن لیا آئیتا ہے وہ اس کے بعد والی تین دن کو چھوڑ کر مشتقل دن میں بانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلم شریف کی حدیث میں ہے ایہاں تشریف دن ایہاں محاقین وشربین تشریف کے دن کھانے اور پیرے کے دن ہے مراد عید کے دن ہے یہی وجہ ہے اسی مسلم شریف میں عید کے جن روضہ رکھنے سے منع فرمایا ہے اور پقریل میں چار روضہ رکھنے سے نو دسوی دسوی گیاروی باروی تیرہوی زلججہ کی چار تاریخوں میں روضہ رکھنا منع ہے اور عید الفطر کی پہلی تاریخوں روضہ رکھنا سوال کی پہلی تاریخوں رکھنا کیوں منع ہے اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پانچ دیروں کو عید کے دن قرار دیا ہے عید الفطر اگر دیں اور عید العباد چاہتے ہیں مسلم شریف قلیس میں ایام تشریق کھانے بھی لگ دن کا آئے مسلم عبام حمد بے حقیق نید اللہ ادار اور اس کی ضم کی دگر مجموع زباہ وغیرہ میں یہ عدیس کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منقول ہے کہ ایام ایام تشریق کل ایام تشریق تشریق کے سارے دن زباہ کے دن ہے تشریق کے دن سے مراد کیا ہے مسلم شریف میں اس کی وضعات ہے گیارہ بارہ اور تیرہ یہی وجہ آپ دیکھتے ہیں بقریت کے دنوں میں تیرہویں تاریخ کے اثر تک ہر نماز کے بعد اب تقبیر دو سے پڑھ دیں کہتے ہیں تشریق کے دنوں میں تقبیر پڑھنا چاہیے تو جس وقت تک تک آپ قربانے بھی کر سکتے ہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیح حدیث و حصابیت اسی میں ایک سوال ہے خانہ کعبہ کے جانب پردے کے ہوت میں بولو پراز کر سکتا ہوں کی نہیں خانہ کعبہ کے طرف پیڑ کر کے یا رکھ کر کے میدان میں ہو یا گھر میں ہو پشاپ پہ کھانا کرنا جائز نہیں ہے اس طرح رکھ نہیں کر سکتے ہیں چاہے مکان میں ہو چاہے سہرہ اور میدان میں ہو کسی دورت میں اس طرف نہ پیڑ کر سکتے ہیں اور نہ اس طرف رکھ کر سکتے ہیں اس تنجار پشاپ کی حالت ہے ایک سوال اس کے بعد آیا ہمارے ساتھی ہیں جو بے نمازی ہیں اور میں نے قسم کہای ہے کہ میں اس سے بات نہیں کروں گا کہ یہ صحیح ہے ومن ترک ہے وقت کفر ہمارے درمیان اور منافقوں یا مشرقین کے درمیان فرق کرنے والے جیسے نماز ہیں جس نے نماز کو چھوڑ دیا وہ کافر ہوگی ہیں ایسے انسان سے رشتہ ناتا رکھنا چاہیے کی نہیں رکھنا چاہیے علماء محدثین کی ایک بڑی جماعت نے کہا ہے کہ ایسے انسان سے رشتہ توڑ دینا چاہیے اور اگر کسی انسان نے قسم کا ہی ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ اسے سمجھائیں اور دوست کی دوست کے حق ادا کرتے ہوئے ضروری ہے دوسرے دوست پر کہ اپنے دوست کو قسم میں حانیس ہونے سے بچاتے ہوئے وہ نماز پڑھنا شروع کر دے تاکہ ان کا مسئلہ بھی ہو جائیں اور باتچیف بھی شروع ہو جائیں ایک آخری سوال ساتھ ہے ایک سوال ہر بھی ہے اسلامی نقطہ نظر سے شہر مارکر کا بیسہ جائے دے یا نہیں یہ مسئلہ دورت تفصیل طلب ہے چونکہ صورت باب کی بیدوار ہے تو اس کے مسائل بھی مختلف شہر مارکر علماء محدثین یا علماء مجتہدین قرآنی آیات کی روشنی میں اور احادیث رسول کی روشنی میں موجودہ دور کس مسئلے پر طبعہ ازمائی کی اور کہا ہے کہ اگر کسی ایسی کمپنی کا شہر خریدنے کی نیت ہو جو کمپنی آپ کے سامنے معلوم ہے کہ وہ حرام کاری پر اپنے پیسے کو نہیں لگا دی اس کی بیدنس غلط نہیں ہے اس کی تجارت حرام کی تجارت نہیں ہے کسی بھی اتوارت ہے تو علماء کی ایک جماعت نے کہا ایسی کمپنی کا شہر خریدہ جا سکتا ہے البتہ دوسرے علماء نے کہا کہ اس میں چونکہ دھوکہ تھی کہ اس صورت پیدا ہوتی ہے اور عام تو اس کا سرو بیستر کمپنی کا حال ویسائی ہے کہ اس قسم کی غلط تجارتوں سے محفوظ لینا بہت مشکل کی بات ہے اس لئے احتیاط کا تقابع ہے کہ کمپنیوں کے شہر خریدنے سے پرحیس کرنا جائیے اس حدیث کی روشری میں اس میں کہا گیا داما یوری بک علامالا یوری بک شکو شدہ والی چیز کو چھوڑ دو اور یقین والی چیز کو قبول کر لو اگر شکو شدہ اس میں سامیل ہو گیا تو اللہ کی طبیقی بھی فرمان ہے جو انسان شبہ والی چیزوں سے محفوظ رہ گیا بچ گیا وہ انسان اپنے دین و ایمان کو پچھا لیا احتیاط کا تقابع اسی میں ہے کہ کسی بھی کمپنی کے شہر خریدنے سے آدمی پر حس کریں ایک برجہ مانے سامنے یہ بھی آیا کیا خصی قرمانی کرنا جائز ہے یا نہیں خصی زمران کیا بکری اور خصی یہ وہ جانور جس کا خصی کرا دیا گیا وہ جانور جس کا خصی کرا دیا گیا جس کا بلیہ کرا دیا گیا جس کا بھوڑا نکال دیا گیا ایسے جانور کی قرمانی جائز ہے کی نہیں جائی اللہ کے ربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصی کرنا جانور کی قرمانی کی ہے اس لئے اسی کرنا چاہیے اور بہتر وہی ہے کیونکہ خصی کر دینے سے جانور کا گوش محفوظ ہویا تھا ہے گنٹگی سے اور اگر خصی نہیں کیا تھا تو اس کے گوش میں کسی نہ کسی اعتبار سے بدو پایا تھا کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصی کر دیا جانور کی قرمانی کی ہے اس لئے ہمیں اسی کرنا چاہیے اور جانور اس میں کسی کسی میں کوئی حرج نہیں ہے اگر خصی قرمانی کرنا چاہے تھا تو اس کا گوش غیر قوموں کو دیا سکتا ہے نہیں قربانی خصی ہو یا غیر خصی قربانی اگر آپ نے کیا ہے تو اس کا گوش مسلمانوں کو بھی دے سکتے ہیں غیر مسلموں کو بھی دے سکتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں ہے علماء مسلیل میں سے ایک جماعت نے قرآن مخدس کی صحیح کی اختلال کیا ہے جو سور حج میں ہے کہ کھاؤ اور مانگنے والوں کو بھی دو اور نہ مانگنے والے کو بھی دو مانگنے والے سے مراد تو مسلمانوں کی جماعت ہے نہ مانگنے والوں سے مراد وہ غیر مسلمین ہیں اگر سمجھتے ہیں کہ آپ کے گوشت رکھ نہیں کیا جائے گا اور وہ قبول کر لیں گے تو ان کو دینے میں کسی قسم کا حرج نہیں ہے یہی صحیح رائے ہیں اور علماء کی بڑی جماعت میں اسی رائے کو بسند بھی کی ہے اور شاید اخیر یہ سوال ہوگا ہمارے ماحول میں سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ بیستر لوگ سادمی کو بیٹھ بہنتے ہیں ڈھول بجاتے ہیں وغیرہ وغیرہ اس کی تفصیل اس سے پہلے آ چکی ہے اس لئے اس سے اس کے بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ سب سوالات ہمارے سامنے تھے ان کے جوابات دیا گئے اگر آپ کو تسلی ہوگے تو الحمدللہ اور اگر انفرادی طور سے تسلی اور چاہتے ہیں تو رابطہ ہم سے قائم کر سکتے ہیں فون نمبر بھی ہاں سے لے لیجئے گا کبھی بھی کسی مسئلہ کی تعلق سے سوالات کرنا ہو انشاءاللہ کتاب سنت کی روشنی میں جوابات دیا جائیں گے ابھی ہمارے پاس کتاب یہاں نہیں ہیں اگر ہم میرے ڈیرے پر فون کرتے ہیں اور اگر حوالہ کیلئے وقت ہیں پاس سات میرے کا وقت ہیں تو انشاءاللہ رحمہ ہر مسئلے کو مدلل صورت میں کتابوں کے صفات اور قرآنی آیات کی روشنی میں آپ کو بتایا جائیں گے اللہ ہمیں بھی آپ کو بھی جملہ مسلمانوں کو بھی کتاب سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توحیق مرمت فرمائے اقول قول لہذا واستغور اللہ علی و لکم و لسار المسلمین و آخر دعوانا ان الحمدلہ رب العالمین السلام علیکم و رحمت اللہ السلام علیکم آپ حضرت بیٹھیں اب مولانا عبدالخللہ کے دعوی صاحب دعا کریں گے دعا کے بعد آپ حضرت تصریف لے جا سکتے ہیں اور ایک ضروری اعلان یہ ہے کہ آنے والے 22 اپریل کو ڈاکٹر جاکی نائک صاحب کا پرغام ہوگا کلتہ کے پاک سکس میدان میں لہذا آپ حضرت جارہ سے جارہ سے کالا آدمی ہیں وہاں شرح کے کانفرنس ہو کر اپنے قلوب کو قرآنی تعلیمات کو سنت سے روشن نمبر انگر فرمائے اخیر میں میں اپنے تمام نمانے خصوصی کا انتہائی شکر بجار ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی عوقات سے ہم نے انہوں کو سفراج کیا اور قرآن سنت کی تعلیمات سے ہم نے انہوں کو بہر عبر فرمایا اور ساتھ ہی ساتھ میں تمام حاضرین مجلس کا شکر بجار ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت دے کر یہاں قرآن سنت کی تعلیمات سے اپنے قلوب کو روشن نمبر فرمائے ہیں اسلام علیکم یہ ساری باتیں جو آپ کے سامنے پیش کی گئیں ہم اپنے مولا سے اس کے دربار میں دست بدعا ہیں کہ پروردگارِ عالم جو کچھ یہاں کہا گیا جو کچھ یہاں سنا گیا اے اللہ اس کو قبول فرمالے اے اللہ جملہ سامین کو کہنے والے کو سننے والے کو سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اپنے زندگی کو قرآن سنت کی ساچے میں ڈھالنے کی کوشش کریں اور جو کچھ کہا گیا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور تمام خرافات سے شرک و بدعات سے ہم سب کو اللہ رب العزت بچنے کی توفیق عطا فرمائے ربنا تقبل منا انکم تسمیل علیم و طب علینا انکم تتواب الرحیم و صل اللہ تعالی علی خیر خلقہی محمد و آلہ و صحابی اجمعین برحمتکر یا رحم الرحیمین و آخر دعوانا لیم